پاک فوج کے جوانوں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اردو پیجی چینل اور پیشی حدمت ہے نشان حیدر پانے والا گیارہ شہیدوں کی لازوال داستان آپ انیس سو دس کو جلہ راول پنڈی کی تحصیل گو جرہاں میں پیدا ہوئے آپ سب سے پہلے نشان حیدر پانے والے جوان ہیں قیام پاکستان سے قبل نانٹی فورٹی فور میں پنجاب ارجمنٹ میں شامل ہوئے نانٹی فورٹی ایٹ کو کشمیر آپریشن میں اوڑی کے مقام پر دشمن کے موٹو کی ہاردار تاریں کاٹ کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ایک گولی سینے پر لگی اور آپ جامع شہادت نوش کر گئے آپ کے جذبہ شہادت کو دیکھتے ہوئے آپ کو پاکستان کے سب سے بڑے فوجی عزاز نشان حیدر سے نوازا گیا شہادت کے وقت آپ کی عمر 38 سال تھی آپ انیس سو بائیس کو نکیلہ میں پیدا ہوئے اٹھارہ سال کی عمر میں برسکیر کی تقسیم سے قبل فوج میں شمولت حاصل کی نانٹی فورٹی ایٹ میں کشمیر ارجمنٹ کی جانب سے لڑتے ہوئے آپ نے مشین گن سے ہندوستان کا تیارہ مار گرایا اسی دوران دشمن کی توپ کا ایک گولہ آپ کی پوسٹ پر لگا جس سے وہ شہید ہو گئے بعد من کو حلال کشمیر سے نوازا گیا جو کہ پاکستان کے نشان حیدر کے مساوی ہے شہادت کے وقت نائک سیفولہ جنجوہ کی عمر 26 سال 6 ماہ تھی تفیل محمد 1914 میں پنجاب کے علاقے خوشیارپور میں پیدا ہوئے نانٹی فورٹی تھری میں برسگیر پاکو ہند کی تقسیم سے قبل فوج میں شمولت حاصل کی اگست نانٹی فورٹی ایٹ میں ہندوستان کی فوج نے بینر اقوامی سرحد کی حلاف پرزی کرتے ہوئے مشر کی پاکستان مجودہ بنگلہ دیش کے ایک گاؤں پر قبضہ کر لیا میجر تفیل محمد بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے اس گاؤں کو ہندوستان کی فوج سے چھڑوا لیا مگر لڑائی کے دوران شدی زہمی ہو گئے جسے ان کی شہادت ہو گئی شہادت کے وقت ان کی عمر 44 سال تھی اور وہ سب سے زیادہ عمر میں نشان حیدر حاصل کرنے والے فوجی ہیں میجر عزیز بھٹی کا تعلق گجراز سے تھا بائی سال کی عمر میں پنجاب ریجمنٹ میں شمولت احتیار کی نانٹی سکٹی فائف کی جنگ میں مشہور زمانہ بی آر بی نہر کے کنارے برکی میں ایک کمپنی کی کمان کر رہے تھے نہر کے کنارے ایک مقام پر ہندوستان کی فوج قابض ہو گئی تھی میجر عزیز بھٹی نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ محالفوں سے علاقہ آزاد کروا لیا مگر دورانے جنگ ہندوستانی فوج کے ٹینک کا ایک گولہ ان کو آ کر لگا جس سے ان کی شہادت ہوئی شہادت کے وقت ان کی عمر سنتیس سال تھی راشد منحاس ستنہ فروری نانٹی ففٹی ون کو کراچی میں پیدا ہوئے تیرہ مارچ نانٹی سیونٹی ون کو پاک فضائیہ میں شمولت احتیار کی بیس اگست نانٹی سیونٹی ون کو دورانے تربیت ان کے استاد مطی اور حمان نے پاکستان کے تیارے کو اگوا کر کے ہندوستان لے جانے کی کوشش کی تو اپنے آفیسر سے کشمکش کے درمیان راشد منحاس نے جب محسوس کیا کہ تیارے کو کسی محفوظ جگہ لینڈ کرنا ناممکن ہے تو انہوں نے اپنے تیارے کا روح زمین کی طرف کر دیا جس کی وجہ سے راشد منحاس نے جام شہادت نوش کیا اور پاک فوج کے عالی ترین عزاز نشان حیدر کے حق دار بنے آپ نشان حیدر پانے والے کم عمر ترین فوجی ہیں شہادت کے وقت ان کی عمر صرف بیس سال چھے ماہ تھی میجر محمد اکرم چار اپرہ 1938 کو گجرات میں پیدا ہوئے 1959 میں پاک فوج میں چمولت احتیار کی اور 1965 کی جنگ میں کئی محاضر پر ہندوستان کی فوج کا مقابلہ کیا 1971 کی جنگ میں مشرقی پاکستان موجودہ بنگلہ دیش میں ڈسٹرکٹ دیناجپور کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے اس جنگ میں میجر محمد اکرم کو ہیرو کا درجہ ملا اور اکتیس سال آٹھ ماہ کی عمر میں شہید ہونے والے میجر محمد اکرم کو مشرقی پاکستان میں ہی دفنا دیا گیا البتہ بعد ذا ان کے ابائی علاقے جہلے میں ان کے نام سے ایک یادگار تمیر کی گئے میجر شبیل شریف 28 سپرن 1943 کو گجرات میں پیدا ہوئے اکیس سال کی عمر میں پاک فوج میں شمیلت احتیار کی نانٹی سیسٹی فائیو کی جنگ میں وہ بحیثیت سیکنڈ لیفٹینٹ شریک ہوئے اور ان کو کشمیر میں تینات کیا گیا نانٹی سیونٹی ون میں جب مشرقی پاکستان میں جنگ جاری تھی ملک کے سب سے بڑے رکبے کو پانی فراہم کرنے والے بند ہیڈ سلیمان کی پر حفاظت کے دوران ان کو ہندوستان کے ٹینک کا گولہ لگا جس 28 سال کی عمر میں ان کی شہادت ہوئی بعد ذا ان کو نشان حیدر سے نوازہ گیا سوار محمد حسین جنجوہ 18 جون 1949 کو راولپنڈی میں پیدا ہوئے وہ 17 سال کی عمر میں پاک فوج میں بحیثیت ڈرائیور شامل ہوئے 1971 کی جنگ میں چارکٹ میں زفروال اور شکرگٹ کے محاذ پر گولہ برود کی ترسیل کرتے رہے اور ان کی نشاندہی پر پاک آرمی نے ہندوستان کی فوج کے سولہ ٹینک تباہ کیے 10 دسمبر 1971 کو ہندوستانی فوج کی شہلیں کے زد میں آ کر سوار محمد حسین شہید ہوئے شہادت کے وقت ان کی عمر محس 22 سال 6 ماہ تھی اور وہ پاک فوج کے پہلے سب سے نچلے رینک کے اہلکار یعنی سپاہی تھے جن کو ان کی بہادری پر نشانے حیدر دیا گیا محمد محفوظ 25 اکتوبر 1944 کو راولپنڈی میں پیدا ہوئے اور سولہ سال کی عمر میں پاک فوج میں بحیثیت سپاہی شمولت احتیار کی 1971 کی جنگ میں ان کی تیناتی واہ کا اٹاری سرحد پر تھی وہ لائٹ مشین گن کے اپریٹر تھے ہندوستان کی فوج کی شہلنگ سے ان کے مشین گن تباہ ہوئی جبکہ ان کا فوجی دستہ محالہ فوج کی زد میں آ گیا شہلنگ سے لانس نائک محمد محفوظ کی دونوں ٹانگیں زہمی ہو گئیں انہوں نے اسی زہمی حالت میں ہندوستان کے ایک بینکر میں گھس کر ایک دشمن فوجی کی گردن دبوچ لی اور اسے جہنم واصل کر دیا جبکہ دوسرے دشمن فوجی نے ان پر ہنجر سے حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا کرنر شیرہاں رکم جنرلی 1970 کو حیبر پستوہا کے علاقے سابی میں پیدا ہوئے 1999 میں جب کارگل میں جنگ شروع ہوئی تو ہندوستان کی فوج نے پاکستان کی چوکیوں کو گھیرنے کی کوشش کی جس کے جواب میں کرنر شیرہاں نے اپنے سپاہوں کے ہمراہ محالف فوج پر حملہ کر کے اپنی پانچ چوکیوں کو محفوظ بنایا البتہ پانچ جلائی 1999 کو جنگ کے دوران کرنر شیرہاں ہندوستانی فوج کی زد میں آگئے اور مشین گن کی فائرنگ سے شدید زہمی ہوئے جس سے ان کی شہادت ہو گئی کرنر شیرہاں حیبر پستوہاں سے پہلے فوجی اہلکار تھے جن کو نشانے حیدر دیا گیا شہادت کے وقت ان کی عمر 29 سال 7 ماہ تھی لالک جان یکم اپریل 1967 کو گلگلت بلتستان میں پیدا ہوئے ستنہ سال کی عمر میں سپاہے کی حیثت سے پاک آرمی میں شمولت احتیار کی 1999 میں جب کارگل جنگ کا آغاس ہوا تو جنگ کی اطلاع ملنے پر اسرار کر کے اپنی تیناتی جنگ کے محاذ پر کروائی ساج لائے 1999 کو شہادت سے قبل لالک جان نے اپنی پوسٹ پر تین دن کے دوران ہونے والے ہندوستانی فوج کے سترہ حملوں کو نکام بنایا اس دوران ان کے سینے پر مشین گن کا برست لگا جس کے نتیجہ میں لالک جان صدی زہمی ہو گئے اور زہمی حالت میں بھی دشمن سے مقابلہ کرتے رہے بعد ازا جب پاک فوج کی نفری چوکی پر پہنچی تو ان کی شہادت ہو چکی تھی جس وقت لالک جان کی شہادت ہوئی ان کی عمر 32 سال 3 ماہ تھی وہ نشان حیدر حاصل کرنے والے اب تک کے آخری فوجی اہلکار ہیں دوستو یہ ویڈیو کیسے لگی ہمیں ضرور بتائی گا اور اپنی محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے کریں پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ پاکستان زندہ باد